اس باپ کا ایک بیٹا ہے باپ نے اپنے بیٹے کی پرورش میں بہت خوش دیلی سے بہت خوشات سے کام لیا ہے اس کی ہر ضرورتوں کو اس کی ہر تمناوں کو اس کی ہر خواہشات کو باپ نے پورا کیا ہے بچے نے اپنے ضرورت کا جو بھی مطالبہ کیا باپ نے خوش دیلی سے پورا کیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ باپ نے اتنی عصاد کی اتنی عصاد کی کہ اس کے ضرورت سے زائد اس کے تقابع کو پورا گیا جب بیٹا بڑا ہوا اس کے سامنے یہ بات ہے کہ میری پرورش میں میرے باپ نے بہت زیادہ جتن اٹھائے ہیں بہت زیادہ محنت کیے اور بہت زیادہ مال و زولت خرچ کیے بہت زیادہ محنت کیے پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ جس بیٹے کی پرورش میں اتنا سارا باپ نے قربان کیا وہ بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا باپ تو باپ ہے پہلے ہی بتایا ماں باپ کو محبت بے غلط ہوتی ہے اولاد کو محبت غلط والی ہوتی ہے باپ برابر اس فکر میں رہا کہ کسی طریقے سے میرا بیٹا سمجھ جائے اور خود سمجھ کر آ جائے لمبہ عرصہ گدر گیا ایک مہینے دو مہینے دس مہینے گیارہ مہینے گدر گئے لیکن بیٹا خود نہیں آیا باپ تو باپ ہوتا ہے باپ نے اس بیٹے پر خط لکھا آج کے زمانے میں ایسا تو یہ فون کیا میسیج کیا کہ بیٹا آخر تو میرا بیٹا ہے تیری ناسمجھی ہے تیری نازانی ہے کہ تیری پرورش میں جتنے مہنے پاپڑ بیلے ہیں جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اس کے بعد تو ناراض ہوا اور ناراض ہو کر چلا گیا میں نے گیارہ مہینے تک تجھے محلت دی کہ کسی طرح آ جائے سنی آیا میری طرف سے یہ پیغام ہے جیسے ہی میرا پیغام ملے تو آ جائے جب میسیج یہ پڑھا یہ پیغام پڑھا بیٹے نے تو بیٹے کے دل پر جھٹکا لگا کہ کتنا بہترین باپ ہیں کتنے مشفق والد ہیں کہ میرے پالنے میں میرے پوسنے میں کوئی کمی نہیں کی میری ضرورت کا پورا پورا خیال کیا اپنی نازانی اور بےوقفی کی وجہ سے میں خود ناراض ہوا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا دس کیارہ مہینے تک مجھے محلت دی کہ خود سبھل جائے اور آ جائے پھر بھی نہیں آیا تو خود باپ نے یہ پیغام بیجا کہ بیٹا تیرے دے دھر کھلا ہے آجا چنانسے بیٹا بہت شرمندہ ہوا آنے کے لئے تیار ہوا اور شرمندگی کے ساتھ باپ کی گھر میں داخل ہوا جب باپ کی گھر میں داخل ہوا تو اس کو یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے باپ کچھ دانا دیں باپ کچھ کڑوی کا سیلی سنائے باپ کچھ دھم بھی کرے لیکن باپ نے کچھ نہیں کیا بلکہ باپ نے اور سلوک اور احسان کیا جانے بیٹے نے کوئی غلطی ہی نہیں کیے ایک حصی مثال ہے باپ اور بیٹے کا معاملہ شرکت کا تو بہت دور کا ہے حق تعالی شانہو کو اپنے بندوں پر بے انتہا شفقت ہے بے انتہا وہ مہربان ہے ستر ماہوں سے زیادہ شفقت کرنے والی ذات حق تعالی شانہو کی ہے جب اس مثال کو سمجھیں انسان پیدا ہوا پیدا ہونے سے لے کر جوان ہوا وہاں تک اللہ کی نعمتوں کا محتاج رہا اور اللہ تعالی برابر نعمت برساتے رہے یہ تو سمجھانے کی بات ہے پیدا ہوا جب پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی کے انعامات ہیں ماں باپ نے آپس میں ملاقات کی والدہ کو حمل ٹھہرا اللہ تعالی کے انعامات وہیں سے ہیں اس کھندے پانی کی تربیت کرنا اس کو بچے کی شکل دینا اور ایک مدت کے بعد پرشتے کو بھیجنا اور اس کے بعد اس کے نیک بخت اور بگ بخت ہونے کو اس کے رزق کو اس کے عمر کو لکھنا یہ سارے احسانات اسی وقت سے شروع ہیں بہت سارے منی کے قطرے دائے ہو گئے اللہ نے جس کو وجود بکشنا چاہا اس کو وجود بکشا مادر رحم میں بچہ تیار ہوا پیدا ہوا بچپنا گدرا اللہ تعالی کی نعمتیں اس بچے پر رہی سب سے بڑی نعمت یہ رہی کہ جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ نے اس ماں کو زندگی عطا کی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں انتقال کر جاتی ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں احمید سے ہیں بچہ پیدا ہو اس سے پہلے باپ انتقال کر جاتا ہے اللہ تعالی نے احسان فرمایا بات بچہ پیدا ہوا ماں بھی زندہ ہے بات بھی زندہ ہے اور ماں اس بیٹے کی برابر خدمت کر رہی ہے اس کی پرورش کر رہی ہے دودھ پلا رہی ہے غزہ کلا رہی ہے اس کے سارے تقادوں کو پورے کر رہی ہے بچہ دھوڑنے لگا اس کے کھلونے کا انتظام ہو رہا ہے بچہ نوجوان ہوا اس کے ساری ضرورتوں کا انتظام ہو رہا ہے اللہ تعالی نے اتنی ساری نعمتیں اس کو عطا فرمائی کہ وہ نعمت کو سونچ نہیں سکتا نفس و شیطان لگا ہوا ہے دنیا کے چکر میں پھز کر اس منعی میں حقیقی حق تعالی شانو کے احسانات کو بھول گیا اور دنیا کے چکر میں پڑھ کر دنیا دار بن گیا نافرمانی میں لگ گیا اللہ کے احسان کو توڑنے میں لگ گیا اللہ کے گھر سے دور ہو گیا اللہ کی فرمابرداری سے اللہ کی عبادت سے دور ہو گیا اللہ تعالی نے محلد دی میرا بندہ ہے آجاو 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 کیارا مہینے گدر گئے ابھی تک بندے کو توفق نہیں ملی کہ وہ آئے ہیں حق تعالی شانو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میسیز اور پیغام بیجا جس نے رمضان کے مہینے کا عیتقاف کیا دس دن کا اس دس دن کے عیتقاف کا عجر و ثواب میری طرف سے دو حج اور دو عمرے کا ہے اللہ کا بیغام ہے میسیز ہے حدیث میں ہے جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا عیتقاف کیا تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان تین بڑی بڑی خندقیں کھو دیں گے مشرق سے مغرب تک کی کیا مطلب یہ دہا ہے یعنی اللہ تعالی اپنے فضل سے جہنم سے کوسو دور کر دیں گے جو جہنم سے جتنا دور ہوا جنت سے اتنا قریب ہوا جو جنت سے جتنا قریب ہوا جہنم سے اتنا دور ہوا ایک دن کا عیتقاف اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان تین بڑی بڑی خندقیں کھو دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف اللہ علیہ وآلہ کی سعادت نصیب فرمائی بجرہ خیال کریں بچکا ہوا تھا بیراہ تھا اللہ کو بھول گیا تھا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پیغام بجا اس پیغام کو شنمندگی کے ساتھ تُو نے قبول کیا سارے علائق کو چھوڑا اللہ کے گھر میں آ کر پڑا کوئی تانہ نہیں کوئی تشنی نہیں کوئی تانہ تشنی نہیں بلکہ تیرے لیے انامات ہیں تیرے لیے خوشق دیا ہیں تیرے لیے بشارت ہے کہ تُو نے ایک دن کا اعتقاف کیا تو جہنم سے اتنی دوری تُو نے دس دن کا اعتقاف کیا تیرے لیے دو عمرے کا سواف دو حج کا سواف اللہ اکبر اسی دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ حجرت کے بعد بہت احتمام فرمایا ان دس دن کے اعتقاف کا مدینہ تشریف لانے کے بعد دس رمضان آپ کو ملے ہیں تین رمضان آپ سفر کی وجہ سے آپ اعتقاف نہ کر سکیں کبھی غزوے بدرہ کا موقع ہے کبھی تو موقع ہے فتح مکہ کا موقع ہے اور ایک موقع پر کسی وجہ سے آپ مدینہ رہتے ہوئے اعتقاف نہ کر سکیں تو دس میں سے تین سال تو آپ نے اعتقاف نہیں کیا ایک سال آپ نے پورے مہینہ کی اعتقاف کیا ایک سال بیس دن کا بھی اعتقاف کیا اور پانس سال مسلسل دس دن کا اعتقاف فرمایا ام المومنین حضرت آئنشا صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور پابندی سے اعتقاف کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دربار میں بلالیا دنیا سے چلے گئے تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی ازواج متحرات اپنے اپنے حجرے میں اس سنت کو زندہ کرتی تھی اور اعتقاف کرتی تھی ہوایتوں سے معلوم ہوتا ہے آپ نے مہینے بھر کا اعتقاف کیا وہ بھی شب قدر کی تلاش میں اہلِ عشرے کا اعتقاف کیا پھر کہاں کہ شب قدر کی تلاش میں لیکن شب قدر کو نہیں پایا دوسرے عشرے کا اعتقاف کیا پھر فرمایا کہ دوسرا عشرہ بھی پورا ہوا شب قدر کو نہیں پایا لیکن حاطفِ غیبی یعنی پرشتے نے پتلایا کہ وہ تیسرے عشرے میں ہوتا ہے لہذا جو میرے ساتھ اعتقاف کرنا چاہے تیسرے عشرے کا اعتقاف کرے آپ نے مہینے بھر کا اعتقاف کی ایک سال آپ نے کسی وجہ سے اعتقاف نہیں کیا اس کے بعد والا جو سال تھا وہ آپ کی حیاتِ طیبہ کا آخری سال تھا آپ نے اس میں بیس دن کا اعتقاف کرمایا تو ایک مہینے کا اعتقاف بھی ثابت بیس دن کا اعتقاف بھی ثابت اور اس کے علاوہ مسلسل ہر مہی ہر رمضان میں آخری دس دن کا اعتقاف یہ آپ کا معمول رہا ہے بہت سعادت مند بندے ہیں اور بہت سعادت مند بندیاں ہیں جس کو حق تعالی شان ہو اپنے فضلتِ اعتقاف کی فضیلت سے اور اعتقاف کے سنت کی ادائی کی سے مانا مان فرمائے ابن قیم لکھتے ہیں کہ اعتقاف کی حقیقت یہ ہے کہ گنیغگار آدمی یہ تھان لے کہ میں نے اللہ کی نا فرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر لیا ہے اب میں پختہ اراضہ کرتا ہوں پختہ عظم کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ کو ناراض کیا ہے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے گھر پر پڑھ کر اللہ کو ایسا مناؤں گا ایسا مناؤں گا کہ اللہ راضی نہیں ہوں گے وہاں تک اللہ کا در نہیں چھوڑوں گا اعتقاف کی روح تیادہ میں ان نوجوانوں سے خاص طور پر عرض کروں گا عام طور پر بڑھے اعتقاف کرتے ہیں نہیں جو نوجوان فارد ہیں جو اپنی ضروریات کو آگے پیشے کر سکتے ہیں وہ نوجوان اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں یہ دس دن کے اعتقاف کا احتمام کریں اور یہ سمجھے کہ واقعی میں ہم اللہ کے بہت نافرمان اور برے بلدے ہیں لیکن جس طرح باہر نکل کر نافرمانی کی ہے ناراض کیا ہے اس دس دن میں اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کی چوفٹ کو پکڑ کر اللہ سے ایسا روئے دھوئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنا ولی بنا رہے اپنا دوست بنا رہے اسی لیے موتقیت حضرات کے درخواست ہیں کہ اعتقاف کا احتمام کرے اور ساتھ ساتھ میں مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے مسلیوں سے بھی کٹ جائے دیکھو گھر کو چھوڑا پیوی بچے کو چھوڑا ماں باپ کو چھوڑا دوستہ آباب کو چھوڑا اٹھنے بیٹھنے والے کو چھوڑا اور وہاں چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے کیوں چھوڑا ہے سب سے تعلق ہٹا کر اللہ سے تعلق کو جھوڑنے کے لیے آیا ہے لہذا جب مسجد میں آیا ہے تو مسجد میں بھی ایک کونہ اس طرح پکڑ لے کہ مسجد کے مسلیوں سے بھی ہمیں کوئی لینہ دیں ہمیں تو اللہ سے لینہ آئے اللہ کے منزل سے کوئی تعلق نہیں اسی لیے بہتر بات ہے کہ مسجد میں ہمارا اعتقاف کا ہجرہ کم سے کم اتنا ہو کہ جس میں ایک بستر اور ایک مسلہ آسکے ایک بستر ہو ایک مسلہ ہو اگر کم ہے محتقی بھیت ہو اور ہماری سنتیں ہمارے نوافل ہماری تلاوت ہماری عبادت یہ ساری کی ساری ہمارے قیمے میں ہمارے ہجرے میں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیسویں شب میں غروبِ آفتاب سے پہلے اعتقاف کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے تشیب لیاتے تھے داخل ہو جاتے تھے اور راز بھر عبادت کرتے تھے اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے موتقف میں چلے جاتے تھے وہیاں کہ مشقہ جائز ہے پہلے ہی سے آ کر اعتقاف میں چلے جائے کوئی بات نہیں لیکن حدیث میں یہ عمل بھی ملتا ہے کہ آپ مسجد میں تشیب لائے غروبِ آفتاب سے پہلے آپ نے رات بھر عبادت کی صبح فجر کی نماز پڑھی پڑھنے کے بعد آپ موتقف میں چلے گئے موتقف میں چلے گئے اب ختم مانگا لہذا اگر ہمارے نوجوان اس بات کا احتمال کرے بہت فضیلت کی چیزیں ہیں اور یہ سنت ایسی ہیں کہ جس طریقے سے مرد اس سنت کو حاصل کر سکتے ہیں اللہ نے عورتوں کو بھی اس سنت کی اضائیگی کی سعادت بخشی ہے گرمِ چند مستورات ہیں ایک عورت اس بات کا خیال کر لے کہ انشاءاللہ میں رمضان کا احتکاف کروں گی اور احتکاف کے لئے ایک جگہ کو مخصوص کر دے جہاں اس کا گستر ہو اور اس کا مسلحہ ہو اور بلا ضرورت وہاں سے باہر نہ نکلے اپنے گھر کی عورتوں سے کام کاز کراتی رہے اور وہ احتکاف میں مشہور رہے نظام اس طرح بن سکتا ہے ہر گھر سے نوجوان بھی اس بات کی سعی کریں مثلاً گھر میں دین آدمی ہیں ایک آدمی کاروبار کو سبھالے گا ایک آدمی احتکاف کرے گا اور ایک آدمی احتکاف کرنے والے کی خدمت کرے گا مستورات ہیں مستورات میں ایک عورت گھر میں احتکاف کرے گی اور دوسری عورتیں اس کی خدمت بھی کرے گی اور گھر کے کام کازی کریں اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے عام طور پر بیچارے جو مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں یا جو بڑھے ہوتے ہیں وہ اس بات کا احتمال کرتے ہیں نوجوان بھی اس کا شوق کا برائے بہت اچھا موقع ہے اللہ عنہ جس کو فراغت اتا فرمائیے وہ حمد کرے ارادہ کرے اور مسجد کے عذاب احترام کے ساتھ دس جن مسجد میں کھپا دے اور لگا دے ہاں یہ ارادے کے ساتھ کہ جس خدا کو مسجد کے باہر ناراض کیا ہے اس خدا کو راضی کرنے کی غرضت سے مسجد میں اس طرح سے داخل ہوا ہوں کہ ایسا راضی کروں گا ایسا راضی کروں گا کہ انشاءاللہ پھر باہر نکلنے کے بعد بھی ناراض کرنے کا موقع نہیں آئے گا عظم و ارادہ و احمد ہو اور اس کے بعد وہ اس طرح سے تعدہ کاف کرے اور موتقل کے لئے تو بڑی شان ہے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کرنے والے آدمی کے لئے فرمایا کہ اعتقاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے دور رہتا ہے دیکھو بہت سارے گناہ ہیں جو گناہ آدمی مسجد کے باہر ہی کر سکتا ہے مسجد میں نہیں کر سکتا ہے مسجد اللہ کا وہ پاکدہ مکان ہے جس میں آدمی گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے میں یہاں بہت عذب احترام کے ساتھ ایک بات کہوں گا چاہے ہمارے موتقف ہو چاہے ہمارے محلے کے مسلی ہو چاہے اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہمارے دینی بائی ہو مسجد یہ خالص اللہ کی عبادت کی جگہ ہے اس میں دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا موتقف کے لئے ہر مسلی کے لئے بے انتہا ضروری ہے ایک تو مسجد میں ساتھیوں کا بلا وجہ بات چیت کرنا اپنے آپ کو بچائے اور دوسرا بلا ضرورت مسجد میں موبائل کا استعمال میں تو یہ آزدہ کروں گا مسجد میں آنے والا جیسے ہی مسجد کے دروازے میں داخلوں موبائل کو بن کر دیں ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں اللہ سے تعلق جھوڑنے کے لئے آئے ہیں لیکن تعلق کیسے جھوڑے گا دوسرا تعلق ہم نے موبائل سے قائم رکھا ہے دیکھو میرے بھائی ایک دار سے تعلق کو قائم کرنے کے لئے سارے علائے سے آدمی کو ہٹنا پڑے گا سارے تعلقات کو ختم کرنا پڑے گا اس کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ایک آدمی سونے کے لئے بس طرح مچھر دانی لگاتا ہے اور مچھر دانی میں سارے طریقے سے اس نے مچھروں کو نکال دیا ہے ایک چھوٹا سا مچھر رہ گیا ہے ایک ہی مچھر چھوٹا دانی وہ کہتے ہیں سو دوڑے سو تھے اس کو تو میں نے نکال دیا ایک ہی ہے چھوڑ دوڑے کو وہ ایک مچھر اس کو چین سے اور راحت سے سونے دے گا نہیں بلکہ وہ اندر گسا ہوا اور اندر گھرا ہوا مچھر اس کو اتنا پریشان کرے گا اتنا پریشان کرے گا کہ اس کی پوری رات خراب کر لے گا ایک ہی پھر کسی طریقے سے ہم اللہ کے دربار میں اللہ سے تعلق کو چھوڑنے کے لئے آئے ہیں اگر ایک موبائل کا ہمارا تعلق ہے یا ایک ساتھی سے گفتگو کا تعلق ہے یہ ایک تعلق اللہ سے بار میں اپنے آپ کو دنیاوی بے ضرورت بات سے بے اندیا بچائے اگر کبھی ضرورت کا موقع آ جائے ضرورت کی بات کرنی پڑے تو اس طرح ضرورت کی بات کرے کہ ہمارے بغل والوں کو بھی پتہ نہ چلے اس کو بھی سنائے نہ دیں بعض مردبہ ہماری ضرورت کی باتیں اس انداز سے ہوتی ہے کہ انفرادی عبادت کرنے والے کو خلل ہوتا ہے شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیکھ بلکہ دنیوی بات مسجد میں اتنی بری ہے جس طریقے سے خوشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے مسجد میں بات کرنا ہماری نینگیوں کو اسی طرح کھا لہذا موتکفین حضرات اللہ کی گھر میں خیام کرنے والوں سے بہت عدد کے ساتھ درخاز ہے کتنے سعادت من ہیں وہ بندے جس کو اللہ اعتقاف کی نگولت سے مالا مال فرمائے اور کتنے نیک بخت ہیں اللہ کے وہ بندے جو رمضان کے مہینے میں اپنی بستیوں سے دعوت و تدلیق کی نسبت پر دوسری بستی میں جماعت کی شکل میں تشریف لائے بہت عادت منع بہت قیمتی ہیں لیکن میرے بھائی آپ سے زیادہ آپ کا وقت قیمتی ہے موتقب بھی سنیں کہ تم سے زیادہ تمہارا وقت قیمتی ہے سماعت کے احباب بھی سنیں تم سے زیادہ تمہارا وقت قیمتی ہے اور مسجد میں آنے حول مسلی سنیں کہ تم سے زیادہ تمہارا وقت قیمتی ہے اس وقت کو اللہ کی آدمی جتنا لگایا اللہ تعالیٰ اتنا تقوی اتنی ولایت نمی فرمائیں گے اور اس وقت کو جتنا دائے گیا میرے بھائی ہم سے بڑا محروم بھی نہیں مسجد میں آئے اور آنے کے بعد اللہ سے تعلق نہ جڑے یہ تو اس سے زیادہ بیشارہ بدقسمت ہیں جو مسجد سے باہر ہے اور اللہ سے تعلق ہٹا ہوا ہے وہ تو ہے محروم لیکن بہت بڑا محروم وہ ہے جو مسجد میں آگیا اور مسجد میں آنے کے بعد اللہ سے تعلق ہٹا ہوا ہے اس کا تعلق ساتھیوں کے ساتھ ہے اس کا تعلق مبائل کے ساتھ ہے اللہ تعالی شان ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اگر مسجد میں آنے والا چاہے ہمارا مقامی مسلح ہو چاہے ہمارا دعوت کا ساتھی ہو چاہے ہمارا اعتقاب کا ساتھی ہو اپنے وقت کی قدر کر لے گا انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو بلایت سے مالا مال فرمائیں گے اللہ ان کو اپنا بڑی بنا دیں گے اور اگر خدا نہ خاص ہم نے مسجد میں آکر ان علائق کو خطر نہیں گیا تو میرے بھائی ہم سے زیادہ محروم بھی کوئی نہیں ہے اس سے بڑے ہم محروم ہیں جو مسجد سے دور ہے اللہ تعالی محروم سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنا تعالی نسیر فرمائے میں عام مسلیوں سے اور جماعت کے ساتھی سے ایک فضیلت اور حل کروں گا کہ جب جب بھی آپ مسجد میں آئے ایک تو ما شاء اللہ وہ موتقیب ہیں جو دس دن اعتقاف کی نیت سے موتقیب ہو جگا لیکن اللہ نے ثواب دینے کے لئے بہانہ بنایا ہے نفلی اعتقاف کے لئے کوئی وقت نہیں آپ جب بھی جماعت خانے میں داخل ہو آپ دعا پڑھیں گے دعا پڑھنے کے ساتھ میں نیت کر لے کہ جب تک میرا خیام رہے گا مسجد میں میں نفلی اعتقاف دوں نوائیت اعتقاف مادم دو فی المسجد جب تک میں مسجد میں ہوں میرا اعتقاف ہے اب کیا ہوگا اگر خدا نہ خاستہ کسی وجہ سے تم ایسے ہی آتا ہے مسجد میں تو سوا پیتا ہے تو سوا کپڑے بدلتا ہے تو سوتا ہے تو عبادت کرتا ہے تو نماز پڑھتا ہے تو سوا دکروازکار کرتا ہے آرام کرتا ہے تو سوا اس سے بڑا بہونت کیا ہوگا اس سے بڑا عجاز کیا ہوگا حق تعالی شان ہمارے بھائیوں کو ہماری رب العالمین الحمدللہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته اللهم لا عرشتنا نعن عليك انتك ما اتليت على نفسك اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفلا ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا يسرا كما حملته وعلى الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسن على الخوم الدافلين ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اقسم لنا من خشدك ما تحول به بيننا وبين معاصيه ومن طاعتك ما تبلغنا به جندك ومن اليقين ما تهبن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأصارنا وقوتنا مع حياتنا واجعله الوارث منا وجلثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلت علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ازدنا ولا تنقصنا وآكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآتنا 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 اے اللہ اس کون سے ہماری حفاظت فرماؤ اے اللہ بے شمار نعمت آپ نے عطا فرمائی اے اللہ یہ مبارک راتیں آپ نے رونے کے لئے عطا فرمائی عبادت کے لئے عطا فرمائی آپ سے تعلق کو جھوڑنے کے لئے عطا فرمائی ناراض گی کو رضا مندی سے بدلنے کے لئے عطا فرمائی ہیں اے اللہ ایسے کام کروا دیجئے ایسے عامل without mask کروا دیجئے جس سے آپ راضی ہو جائے اے اللہ آپ راضی ہو جائے اے اللہ آپ ہم سے ناراض ہیں اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ پوری امت سے رadی ہو جائیے اے اللہ امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ آج دائمہ مستمیر نصیب فرماؤ۔ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرماؤ۔ امت کے مقروضوں کے قرد کی ادائی کی شکلیں پیدا فرماؤ۔ اے اللہ جو بے قصور مقدمات میں م symmیصف ہیں ! ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرماؤ۔ مظلوم کو ! اے اللہ مظلوم کی دستگیری فرماؤ۔ ظالم کو ظلمت سے روک دیجئے ! اے اللہ مظلوم کی قدم قدم پر نسترت فرماؤ۔ اعانت اور حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما اے اللہ ہم تو ناواقف ہیں نہ معلوم ہم رمضان میں آپ سے کیا مانگے اے اللہ رمضان میں آپ سے سلامتی مانگتے ہیں اپنی سلامتی مانگتے ہیں ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر عافیت کے ساتھ قائم رکھئے جب وقت عزل آئے اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے اے اللہ ہم کمزور ہیں ایسے مسائب میں مبتلہ نہ فرما کہ ہمارا ایمان دگمگا جائے اے اللہ ایسے حالات سے دوچال نہ فرما کہ ایمان سے ہم ہاتھ دو بیٹھے اے اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ اے اللہ سالجوں کی لائن سے اے اللہ بہت تیزی سے دین سے دور ہو رہا ہے اے اللہ سب کے ایمان کے حفاظت فرما اے اللہ سب کے ایمان کے حفاظت فرما آئین آئین نئی نسلوں کی ایمان کے حفاظت فرما بیٹے اور بیٹیوں کے ایمان کے حفاظت فرما اے اللہ جس کو آپ نے اس دولت سے مالا مال فرمایا ہے اے اللہ خاتمہ ان تک خیر فرما اے اللہ دنیا میں تیرے بے شمار بندے ہیں اے اللہ ہم سب کے لئے ہدایت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ آپ سب کو ہدایت اتا فرما دیجئے گمراہی سے نکال دیجئے بے دینی سے نکال دیجئے اے اللہ اے اللہ اے اللہ دینِ کامل نصیب فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ گنہگاروں کو سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ زانیوں کو زینہ سے شرابیوں کو شراب سے جوئے باز کو جوئے سے اور ہر گناہ صغیرہ اور قبیرہ میں مبتلہ شخصتوں تمام گناہوں سے اے اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے آپ سے توبہ طلب کرتے ہیں بیک مانتے ہیں ہدایت کی اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما اے اللہ جو کچھ مہادہ وہ بھی عطا فرما جو کچھ رہ گئے آپ نے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما الہ العالمین تیرے بہت سارے بندے اور بندیوں نے اپنی اپنی ضرورتوں کے لئے دعاوں کے لئے کہا ہے لکھا ہے اے اللہ آپ ہماری ضرورت ہم سے زیادہ جانتے ہیں پریشانیوں کو زیادہ جانتے ہیں اے اللہ تیرا جو بندہ اور تیری جو بندی جن پریشانیوں میں مبتلا ہے اے اللہ اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جس حاجات سے دو چار ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما اے اللہ مظلوم ہیں ان کی مظلومیت کو ختم فرما اے اللہ تندست ہیں ان کی تندستی کو ختم فرما اے اللہ امت کے ننگوں کو پہنا دیجئے امت کے بھوکوں کو کھلا دیجئے امت کے پیاسوں کو پلا دیجئے امت کے بے گھر کو گھر عطا فرما بے در کو در عطا فرما بے سہارا کا سہارا بن جا اے اللہ بے سہارا کا سہارا بن جا اے اللہ اے اللہ ہم آپ سے کیا مانگے اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں آپ سے آپ کی معارفت مانگتے ہیں آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما اے اللہ مخلص بنا دیجئے اے اللہ لیا سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ دلوں کے توڑ کو ختم فرما اے اللہ دل دل میں کھجی ہے دل دل میں قدورت ہے دل دل میں حسد ہے بغض ہے عدا و سکینہ ہے اے اللہ مومن کا دل ایسا نہیں ہوا کرتا اے اللہ ہم مومن کہے جاتے ہیں اور دل ہمارے گھندے ہیں الہ العالمین گھندے دلوں کو پاک کر دیجئے گندگی کو نکال دیجئے گندگیت کو دور کر دیجئے اے اللہ ان دلوں میں محبت پیدا فرما اتحاد اور اتفاق پیدا فرما اے اللہ موضت پیدا فرما ہمدلدی پیدا فرما غم خالی پیدا فرما اے اللہ حسن اخلاق کی طولت سے مالا مال فرما اے اللہ بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے عقائد کو صحیح کر دیجئے ہمارے عبادات کو دورست کر دیجئے ہمارے معاملات اور معاشرت کو دورست کر دیجئے اے اللہ ہم آپ سے زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ اے اللہ اتباع سنت اور اتباع شریعت مانتے ہیں اے اللہ اپنے قضرت سے نصیب فرمائے الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے قضل کرم سے اپنے اسمائے حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام سے صدقیت سے القبول فرمائے اللہم منا نسلوک من خیر ماسارک منہو نبیوک و حبیبوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر مستعادک منہو نبیوک و عبدوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انتا المستعان و علیك البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا تقبل منا انتا السمیو العلیف وتب علینا انتا التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علا خلی خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبه اجمعین آمین برحمتکا یا احمد رحمت آمین برحمت اللہ علیہ وسلم